امیس دیش کی بیٹی ہاں مجھے گروہ ہے اس پر لیکن میری عزت کا خیال آخر کون رکھے گا نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں شازیہ نسات سیدھا دیش کی رواج تھانی دلی سے آج دلی نہیں بلکہ پورا دیش غصے میں ہے کولکاتا میں جو ہوا اس نے ہمیں ایک بار پھر سے جھگ جھوڑ کر رکھ دیا ہے ہم اب تک نربھایا کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا جو درد تھا جو تکلیف تھی جو زخم تھے وہ بھول بھی نہیں پائے کہ ایک اور زخم ہمیں دے دیا گیا ہے دیش کی بیٹیاں سسک رہی ہیں بلک رہی ہیں سوال پوچھ رہی ہیں کب تک جاری رہے گا یہ انیائے بیٹیوں کے ساتھ میں کب تک اسی طریقے سے بیٹیوں کا ریپ ہوتا رہے گا ان کو قتل کیا جاتا رہے گا آج میں بھی ایک مہیلہ ہونے کے ناتے یہی سوال پرشاسل سے پوچھتی ہوں سرکار سے پوچھتی ہوں اور اسی پر کروں گی سب سے بڑی جبیٹ خاص ممالوں کا پانل میرے ساتھ موجود رہے گا دیش کی جنتہ اس طرح میرے ساتھ موجود رہے گی لیکن سب سے پہلے ایک ریپورٹ لیٹس اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی چیوی سکرین پا کولکاتا میں ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ جو ہوا ویسی درندگی شاید ہی کسی نے دیکھی ہوگی بے رہمی سے پٹائی پھر ریپ اور انت میں مرڈر اس درندگی نے سب کو رولا دیا وہیں اس ویبھت سگھٹنا کے بعد سے دیش بھر میں اوبال ہے دیش بھر کے ڈاکٹرز ویرود پردرشن کر رہی ہیں اور نیای کی مانگ کر رہی ہیں ریپورٹ سے پتا چلا ہے کہ آروپی نے مہیلہ ڈاکٹر کے ساتھ ریپ اور ہتھیا سے پہلے ویرود کرنے پر پوری تہہ سے پیٹا پیڑتا کی پوسٹ موٹم ریپورٹ نے ہر کسی کو پریشان کر دیا پوسٹ موٹم ریپورٹ سے پتا چلا ہے کہ درندگی نے 31 سال کی پی جی سٹوڈینٹ ڈاکٹر سے ناکیول ریپ کیا بلکہ اس سے پہلے ویرود کرنے پر برے طریقے سے پیٹا اسے اس قدر پیٹا گیا تھا کہ اس کے شریر کے ایک ایک انگ پر چوٹ کے نشان تھے پیڑتا کے ہاتھ اور چہرے پر کاٹنے کے نشان ملے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اس کے چشمی کے کانچ کے ٹکڑے آنکھ میں گز گئے تھے اتنا ہی نہیں آروپی نے پیڑتا کا سر دیوال پر بھی پٹکا تھا جس سے اس کے سر پر گمبھیر چوٹ آئی تھی اب آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹرز کی مانگ آخر کیا ہے کولکاتا ریپ پڑر کیس میں سی بی آئی جانچ ہو موقتمی کی جانچ کے لیے فاسٹ ٹیک کوڈ بنی سینٹرل پروٹیکشن ایکٹ کمیٹی کا گھٹن ہو سواست کرمیوں کی سرکشہ کے لیے پروٹوکال جاری ہو وہیں سوموار کو مکھیمندری ممتاب اینر جی ٹرینی ڈاکٹر کے گھر پہنچی وہیں ممتاب اینر جی نے کہا کہ 18 اگست تک پولیس کیس سالوڈ نہیں کر پائی تو جانچ سی بی آئی کو سوپ دیں گے اس پر کولکاتا پولیس نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اگلے چار سے پانچ دن میں انہیں دوشیوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اگر اس کے بعد بھی پریوار سنتوشت نہیں ہے تو سی ایم نے جو کہا ہے ویسا ہی ہوگا کولکاتا میں ٹرینی ڈاکٹرز کے ساتھ اس گھٹنا کو لے کر دیش بھر کے ڈاکٹرز کا غصہ فود پڑا ہے انہوں نے آروپی کے خلاف کڑی سے کڑی کاریوائی کی مانگ کی ہے صرف اتنا ہی نہیں دیش بھر کے اسپتالوں میں ویروت کی چنگاری اب پہنچنے لگی ہے کیونکہ کئی پرموکھ اسپتالوں نے اپنے ہاں سیوائیں بند کر دی ہیں اور ایسے میں جب ریزیڈنٹ ڈاکٹرز حرطال پر ہیں تو مریضوں کی پریشانی بھی بڑھ چکی ہے بیوری رپورٹ حرط 24 تدیش کی جنتہ میرے ساتھ جڑ چکی ہے خاص بیمانوں کا تانل موجود ہے کون کون خاص بیمان رہنے والے ہیں سبی کا تاروک جلدی سے کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے گوپاہ تیواری ہاں جی نازم اپنے امپاسیتی دش کروائیں گے وشنو پیا موجود رہنے والی ہیں انیل گرگجی اپنی پاسیتی دش کروائیں گے منیش گپتہ جی بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے بہت سواگت سبی کا اور شروعات میں وشنو پیا کے ساتھ کرنے جا رہی ہوں وشنو پیا پلیس سوڑا سا آگے آئیے مجھے لگتا ہے ایک مہلہ ہونے کے ناتے ایک ناری ہونے کے ناتے ہم سب کے لیے آج کا دن بہت ہی بھارے دن ہے بہت ہی تکلیف بھرا دن ہے اور شاید ایسا دن ہے جس کے لیے ہمارے پاس الفاظ ختم ہو چکے ہیں الفاظ ختم ہو چکے ہیں اور یہ امید بھی نہیں تھی جو کیس ہوا تھا اس کے بعد یہ پھر سے اتنا دردناک بھی کچھ ہو سکتا ہے یہ سوچا نہیں تھا مطلب انسانیت اتنی ختم ہو چکی ہے کہ زندہ بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے مہلاؤں کو وہ حیوانیت وہ دردناک کان جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے اس کے لیے مجھے لگتا ہے ہم سب ذمہ دار ہیں کیونکہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کوئی بدلاو نہیں آ رہا ہے ہر ہر ایک ہفتے پہ ہم نئے ایسے ہی کسی نہ کسی کی اوپر بات کرنے آ جاتے ہیں لیکن کچھ نہیں بدل رہا ہے مہلاؤں کی سرکشہ کے لیے کون کیا کر رہا ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے ابھی لسٹ تو گنا دیں گے سب لوگ لیکن کیا دھراتل پہ اتر کے وہ ایمپلیمنٹ چیزیں ہو رہی ہے کہ نہیں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اور سب سے دردناک تو یہ کہ آپ دیکھئے جو یہ کولکتا میں جو ہوا ہے یہاں کی مامتاب اینرڈی کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک ٹائم پیرٹ کے بات سی بی آئے گی کیوں اتنا اتنا اتنی آپ کٹھور کیسے ہو سکتے آپ لوگ کیسے ہو سکتے ہو جب آپ کو پتا ہے کہ اتنا سی بی آر ہے سب سڑکوں پہ اترے ہوئے ہیں ایک مہلہ ہو کے مجھے لگتا ہے ترند کے ترند جب ایک اچھے ہاتھوں میں اور جا کے چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس پہ اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو وہ شرمناک وہ جو درندہ تھا وہ واپس بھی پولیس ایک وارٹرز میں ہی آکے رہا تو آپ پہلے بھی اس پہ چار چار شادیاں وہ کر چکا ہے عورتیں اس پہ آلریڈی الزام لگا چکی ہے لیکن پولیس کے ساتھ اس کی جو دوست آنا تھی جو دوستی تھی اس کی وجہ سے وہ بار بار بچتا جا رہا ہے تو آپ ابھی بھی میں بلکل بھی اینی بور رہی کہ پولیس کام نہیں کرے گی لیکن آپ سی بی آئی کو لا سکتے ہیں تو کیوں نہیں لا رہے ہیں سوال سب سے بڑھا یہ اور حاجی نازم پلیز تھوڑا سا آگیا یہ مجھے یہ سمجھنا ہے کیا واقعی اس دیش میں مہلہ اب حوشی میں بھی سرکشت نہیں رہیں گی قریب قریب نربھائیہ کانٹ کو ہوئے دس سے بارہ سال کا سمجھ بیچ چکا ہے بدلہ کچھ بھی نہیں اور اب ایک مہلہ مکھے منتری کے راچ میں ایک ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ ایک سوڈنڈ ڈاکٹر کے ساتھ ویبھات سگھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اس ویچاری کو ٹورچر کیا گیا اس حد تک ٹورچر کیا گیا کہ اس کی مرتی ہو گئی ریپ تو کر ہی چکے تھے پہلے اس طرح کے ہیوانوں پر شکنجا کیسے کسے گا ساجے جی دیکھئے جس طریقے سے کولکاتا کے اندر جونیر ڈاکٹر مہلہ کے ساتھ ہوا دیکھئے ہمیں بڑا دکھ ہے اور اتنا دکھ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا لیکن اس مددے پر کوئی راجلیتی نہیں ہونی چاہیے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری بہن بیٹیا سرکشت ہونی چاہیے اگر جس طریقے سے نربہ کانٹ پوری دنیا کو ہلاس گیا تھا آپ نے دیکھا تھا آج اسی طریقے سے کولکاتا میں جونیر ڈاکٹر کے ساتھ بھی ہوا ہمیں بڑا دکھ ہے لیکن یہ دکھ اس بات کے گوائی دیتا ہے کہ ہمارے بھارت کندر مہلہ سرکشت نہیں ہے کبھی تو کبھی تو ہمیں ہاتھ رس کے بیٹی کو دیکھنا پڑتا ہے پھر آپ ادھار ادھار بھٹکنے لگ گئے لیکن جہاں گھٹنا ہوئی ہے جہاں آج کا معاملہ ہے آپ وہاں نہیں بولیں گے آپ پھر راجڈیتی کے لیے جلیبی کی طرح اپنی باتوں کو گھوماتے رہیں گے اٹھائیے آواز ممتاب انرجی کے خلاف کی مہلہ مکی منتری کے راج میں آخر اس طرح کی گھٹنا ہو کیسے گئی اگر آپ سچے ہیں ایماندار ہیں تو اٹھائیے آواز ایک مہلہ کے لیے ایک ناری کے لیے ایک بیٹی کے لیے جس طریقے سے کولکاتک کے اندر ہوا بیٹی کے ساتھ ہم ہے لیکن میں کہتا ہوں پوری بھارت کے بیٹیوں کے ساتھ سب کو جاگ رکھونے کی ضرورت ہے سب کو ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے میں نے ہاتھ رس کے بیٹی کا نام اس لیے کیونکہ ہاتھ رس میں بھی ہوا پھر انہوں میں بھی ہوا پھر بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا تیل گانے میں بھی ایک ڈکٹر ریڈی کے ساتھ بھی ایسی ہوا تیچار ریپ کے ماملوں میں بھول گئے آپ کیا ہاں ہاں سن تو لیجئے ساجہ جی دیکھیں میں نے کہا ڈکٹر ریڈی پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں جتنی بھارت کی مہلہ ہیں ان سب کو سرکسہ ملنی چاہیے لیکن جس طریقے سے کولکاتک ہے اندر یہ ایک دردنا گھٹنا گھٹی ہے ہم اس کے کڑے سب دو میں نندہ کرتے ہیں اور ساتھ گھٹنا کی نندہ نہیں گھٹنا کی نندہ سوال اٹھائیے وہاں کے پرشاسن پر وہاں کے سرکار پر وہاں کی مکھے مندری پر ہاں سن تو لیجئے میں نے آپ نے میری بات پوری نہیں سنی میں نے کہا ساسن و پرسازن کو آگے آنا چاہیے اور جبکہ یہ ملک سویدھان سے چلتا ہمیں کہتا ہوں کہ بھارت کے اندر ایسا کٹور قانون کو لے کا یہ مہلہوں کو سرکسہ دینے کے لیے لیکن سن لیجئے اگر چیز طریقے سے بھی چاہے ڈاکٹر ہو یا بیٹی ہو کوئی بھی ہو سب کو سرکسہ ملنی چاہیے لیکن میرے بھارت کے اندر بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ مہلہ سرکسد ہے کہنے میں آسان لگتا ہے لیکن مہلہ سرکسد نہیں ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے ناظم جی میں لوٹوں گی میں آپ کے پاس لوٹوں گی بلکل منیش جی منیش جی آج میرے پاس الفاظ واقعی کم پڑھ رہے ہیں اور اسی لیے مجھے بہت سوچ سوچ کر بولنا پڑ رہا ہے تکلیف اتنی زیادہ جس وقت اس کیس کے بارے میں سنا میں سن رہ گئی اور مجھے یقین ہے جس نے سنا وہ بھی ویسے ہی محسوس کر رہا ہوگا جیسا میں محسوس کر رہا ہوں شاجیہ جی نشی طرف سے بہت دکھی بات ہے لیکن اب ہمیں جرہ دو منٹ یہ لگانا سوچنے کی ضرورت ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور آج سے نہیں بیس سال پہلے بھی پچاس سال پہلے بھی آجادی میں آجادی کے پارٹیشن میں آخر کیوں صرف مائلاؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک بات دوسری بات آخر اتنے کڑے کانون دیکھیں کانون اللہ لڑی کڑے ہیں کانونوں میں کوئی کمی نہیں ہے سسٹم میں کوئی کمی نہیں ہے سمبیدھان میں کمی نہیں ہے پھر یہ اپراد کیوں ہو رہے ہیں ہمیں اس پہ چرچک کرنے پڑے گی دیکھیں شاہ جی کارن صرف ایک ہے کہ اپرادیوں کے حوصلے بلند ہیں اپرادیوں کو لگتا ہے کہ ڈر نہیں ہے ڈر کیوں نہیں ہے انہوں نے پتا ہے کہ اگر میں کچھ کر بھی دوں گا تو میرے پیج جب پھلا پارٹی کا نیتہ میری جاتی کا نیتہ میرے چھتر کا نیتہ میرے سماج کا نیتہ میری مدد کرنے کے لیے آگئے آ جائے گا بے شک اگر اس کے بعد اسے لگتا ہے میرے پاس تو پیسے بھی ہیں میں اچھا بکیل کر لوں گا میں آ رہا ہوں بکیل کر لوں گا ایک ڈیٹ کے بعد دوسری ڈیٹ کچھ نہ کچھ یہاں وہاں کہاں تہاں وہاں سب مینیج ہو جائے گا دس مہیں سال تو یوں نکل جائیں گے اور جب آدمی کو لگتا ہے ایک بار جمانت ملنے کا مطلب ہے میں مکت ہوں آجاد ہوں اگلی ڈیٹ چار سال بات رگے گی تو یہ ڈر اور بڑھ جاتا ہے آپ دیکھئے کنوچ کا کیسے جہاں وہ سماجبادی پارٹی کی سہنسد کا پراتنیدی تھا بارشت نیتا خلیش یادب جس کو کہتے تھے بیکتی نباب سنگھ یادب اپنے اپنے آفیس میں آئی ہوئی بچی کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ بھی وہ جس کے نوکری مانگیا ہے جو ایمپلوی یعنی پتا کے سمانے وہ ایسا کر رہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اس کی پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے وہی خان کو پتا ہے کہ میں بچی کو دھمگاؤں گا اس کے باپ کو دھمگاؤں گا اس کی ماں کو دھمگاؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے میں کیس بڑھ رکھ کرا لوں گا پارٹی میرے کو نکالے گی نہیں آج آیودیا کا جو نگردیکش ہے وہ وہی بندہ بنا ہوا ہے پولیس تک اس سے کہہ رہی ہے آپ اس کا نام ہٹا دو کارن کیا ہے اسے پتا ہے میرے پاس رسوخ ہے میرے دھرم کے لوگ میری جاتی کے لوگ میرے محلے کے لوگ میرے چھتر کے لوگ میری پارٹی کے لوگ مجھے بچانے آئیں گے اب سمسی آتیس کا سولیوشن کیسے ہو سولیوشن یہ ہے سب سے پہلے پرشاہشن کو ہر ایک اسطر پر روکنا ہوگا جنتا کو بھی تیہ کرنا ہوگا کہ جب میرا بندہ ہے تب بھی اس کو ماف نہ کروں ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ اگر پڑوسی چوری کر رہا ہے ہم اس کو سجا کراتے ہیں میرا بھائی چوری کر رہا ہے تو چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے کو تو آفیس میں کام ہے تو اس کا مطلب ہے جو بھی اپرا دیئے اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو لیکن بڑی اچھی بات یہ رہی کہ اس بنگال کے معاملے میں اس آروپی کے ساتھ کوئی بھی بکیل نے کھڑا ہونے سے منا کر دیا کسی نے ابھی اس کی پیر بھی کرنے سے منا کر دی جب اس طرح کی حالات ہوں گے اور بلات کر کے ایسا ہمیں دو سال کے اندر ٹائل فینش ہو اور اس کو دو سال کے اندر اگر سجا کا اعلان ہوگا ہے اگر ایس تیو ستیٹی ہو جائیں جوڈیشری سخت ہو جائے تو اس کے ریجلٹ جلدی نکلیں گے بھائی بن ہوئی نا پریت جب تک بھائی نہیں ہوگا ہوا جس پرکار سے نیتا کے اوپر سیکڑوں محلاؤں کے ساتھ اتیار چار کرنے کے آروپ لگے کاربائی میں دیری ہوئی راجے کا شاسن پرشاسن اس نیتا کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا کیا اسی کی شیع تھی کہ آج ایک اور ویبھت سے گھٹنا ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کولکاتا میں دیکھئے ساجیہ جی جب سے یہ خبر ہم نے سنی ہے من بہت ربی تھے بہت خوابت کہی جاتی ہے کہ ناری اسی ساماج اسی کسل واسطکار ناری ہی ساماج کی سکتی ہے ناری ہی ساماج کی مکتی ہے اور یدی اس کے کھل جائیں دوار تو ہر طریقے کی مکتی ہے لیکن آج اس دیس میں ناری نرادھار ہو گئی ہے آپ چاہے کہیں کی بھی بات کر لو پشم منگال میں ایک مہلہ 36 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد جب وہ باپس لوٹتی ہے اس کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ مڈر ہو جاتا ہے اس کے کان سے اس کی آنکھ سے جو ہے خون نکل رہا ہے آج تین چار دن ہو جانے کے بعد میں بھی کوئی سمادھان نہیں مل سکا لگاتار جانت پرٹال چل رہی ہے میں ممتہ منگال جی سے اس پشت طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگلے ایک دو دنوں کے اندر ہی اس مہلہ کے ساتھ بسلوکی کرنے والے ہائیوانیت کرنے والے جو لوگ بھی ہوں ان کو آپ تطکال پروہاو میں پکڑ کر ان کو ڈیریکٹ خاصی کی سجا سنانی چاہیے اس پر کوئی راجنیتی نہیں ہونی چاہیے اس پشت طور پر کہہ رہا ہوں یدی ممتہ منگال جی اتنا نہیں کر سکتی ہے تو ان کو اس ٹھپا دے دینا چاہیے انیل جی یہ گھٹنا اے رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے ہر بار ایک نیا کیس آتا ہے ہر روز اب ایک ڈیبیٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں پرشاشن وہی کا وہی سرکاریں وہی کی وہی حالات نہیں بدل رہے ہیں یہ سوال مجھے لگ رہا ہے نہ جانے کتنی بار نہ اٹھا چکی ہوں اور اتنی بار مجھے لگ رہا پھر اٹھانا پڑے گا کیونکہ بدلتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا ساجے دکھ کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی کیس ہوتا ہے صرف راجے بدلتا ہے وہاں کی پرشاشن کی جو سرکاریں وہ الگ نام سے ہوتی ہیں الگ اس کا مکھیا ہوتا ہے لیکن پورا واتاوان کہیں بدلتا ہے دیش میں نیارہ کی کچھ بدلہ ہے صرف اتنا بدلہ ہے کہ ایک راجے میں اگر کچھ گھڑنا گھڑتی ہے تو بپخ ہواللہ مچاتا ہے اس سرکار کے خلاب بہت بولتا ہے ان کے ہی سمرتھی اگر ان کی پارٹیا کہیں دوسرا کو کیوں انہوں نے مسٹیٹمنٹ دیا ممتا hunti ممتا کی سرکا کے خلاب کی کیوں hariress ممتا کی سرکاہ اس کے خلاب کروا ہی کیوں نے نہیں نہیں آج 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 پہ اس پہ اس پہ باد باد کروگی کہ کونسی بارٹی سوال اُٹھا رہی ہے کونسی پارٹی نہیں اُٹھا رہی ہے ہم اس مدے پر چرچہ کریں گے جو اس بیٹی کے ساتھ میں ہوا اس بیٹے کے ساتھ ریپ ہوا اس کو ٹورچر کیا گیا مارا پیٹا گیا اس کا قتل ایسے کیا کہ اس کی آنکھوں سے اور کان سے خون بہنے لگ گیا یہ حیوانیت کی حدے پار ہوئی ہے اپراد خاص کا ناری کی پرتی ہے اپراد کی ہم چچا جو کر رہے ہیں اس سے دو ہی طریقے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا کر رہا سکتے تھے اور اس کے بعد کیا کیا جانا چاہی ہے اس سے پہلے جو کیا جا سکتا تھا وہ یہ اگر جہاں جہاں ہماری ماتشکتی ڈیوٹیز میں جاتی ہیں چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں جاتے ہیں چاہے گورنمنٹ سیکٹر میں جاتی ہو وہاں پہ آپ نے کانون تو بنا دی ہے کہ آپ نے ان کی شرکشہ کے لیے وہاں پہ مارشل بھی رہیں گے وہاں پہ اس کی اپیلز کی سننے کے لیے کاؤنسلر بھی رہے گا اور سب کچھ ہوگا پرائیوٹ سیکٹر سے بھی ہے کہ وہاں پہ ایک محلہ آپ کے لیگلز بھی آپ کو ایک ہائر کرنے پڑے گی اپنی بات کہنے کے لیے ارسمنٹ نہ ہو لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کون کرتا ہے ایمپلیمنٹ کوئی نہیں کرتا ایون سرکاری ایجنسیاں ایمپلیمنٹ نہیں کرتی پرائیوٹ سیکٹر تو بودھر کی بات ہے تو پہلا 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 کام تو یہی گھڑ بڑ ہے کہ جو جو آپ نے جو نیم بنایا ہے محلہ شرکشہ کے لیے اس کو سکتی سے ایمپلیمنٹ کرنا چاہے چاہے کسی راجے کی کوئی سرکار ہو جہاں پہ یہاں پہ چک ہوئی ہے دوسرا سرکار راجے سرکار پر سوال اس لیے بھی کھڑا ہو رہا ہے جس پرنسپل پر کاروائی ہوئی چوبیس گھنٹے کے بھیتر وہ دوسرے کالج میں اللہٹ ہو جاتا ہے تو ملی بھگت بھی نظر آ رہی ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو پہلی بات سرکار کی یہاں گلتی ہے کہ آپ نے جو نیم بنایا تھے ان کو ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کیا دوسری بات اب اس کے بعد آپ کاروائی کیا کرتے ہو پہلی بات تو اس پہ لپاپوتی کرنے کی کوشش کرتے ہو لپاپوتی نہیں ہو پائی کیونکہ سبھی ڈوکٹرز کو گرسہ آیا تاوے سے کہہ سکتا ہوں ساجی اجی اگر سب لوگ اکتری دوکر روڈ پہ نہیں آتے اگر پورا دیس اس مہیلا کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا اور ماتر شکتیات کھڑا نہ ہوتا یہ بات دب گئی ہوتی ہے آپ ہم اس پہ چچا کرنے لائک ہوتے بھی نہیں پتہ بھی نہیں لگتا یہ تو تب ہوا جب سبھی ڈوکٹرز سڑک پہ آگے اور انہوں نے حق کی مانگ کی انہوں نے کہا آگے کام کیسے ہوگا اور بڑا سوال ہے جو ہوا اس کے بعد جو وہ تو گجر گئی بیچاری اس نے تو بہت گو جیلا اور اپنی جان دے دی لیکن سوال ہے ابھی آگے کی پرکریہ کیا ہے آگے اور جو ہماری بہن بیٹی ہے ان کی شکشہ کیسے ہوگی ان پہ کون کام کرے گا سوال یہاں ہے کیسے کام کرنے چاہے لیکن اس پہ کوئی چچہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا ہے یہاں پہ لوگ اپنی پارٹی کے چسمے سے دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لڑکی ہے یا یہ مہیل آیا ہے یا یہ کام کرنے والا ہے یہ ایک انسانہ رشتی سکچہ ہونی چاہیے آپ نے جو سوال کیا اور ٹرانسفر کیا ٹرانسفر کرنا کہاں کا آپ نے اس کو دوش بن لیا وہ تو ایک جگہ کام کرنا تو آپ نے دوسری جگہ کام پر لگا دیا دوسری بات یہ ہے یہ کیوں لپا پہت ہوئی تھی یہ سب کے سامنے آ گیا وہ ایک طرح سے ایک ولینٹر کے روپ میں کام کر رہا تھا سرکاری کی جو اوازنسی ہے اس کے اوپر اتنے گمبیر آروپ تھے پہلے سے ہی لمبے سمجھ سے آروپ لگ رہے تھے اور اس کے باوجود اس کے اوپر کاروائی نہیں ہو رہی تھی وہ بچتا چلا جا رہا تھا تو اس کو حوصلہ تو مل رہا تھا کہاں سے ملا ابھی ہم سندیس خالی کو بھول گئے کیا سندیس خالی کو بھولے کیا سانجا کو اوپر یہ اور اوپر لگ رہا تھا کہ وہ سب کے سب مہلا اس کے گھر آتی تھی آپ پاؤنٹر کریں گے پولٹیکل پارٹی کی طرف سے ایک اور نیتا کا نام گنوا دیں گے جن کی سیڈیز وارال ہوئی تھی یہی کریں گے نا لیکن اس بیٹی کے بارے میں نہیں سوچیں گے جس کی آکھ نہ کان مو سے خون بہا وہ مر گئی اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے جانتی ہوں میں جانتی ہوں جانتی ہوں انہیل جی ایک بار اپنی بات پوری کر لیں میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر کسی اپرادی کو کسی اپراد کے لیے شہ دیتے ہو اس کو بچانے کی کوش کرتا تو باقی اپرادیوں کو ہوشلہ بڑھتا ہے اگر آپ کسی اپرادی کا اگر کوئی اپرادی کسی پارٹی جڑا ہو آپ کی سرگار کسی پارٹی کو اگر اپرادی کو پہلے ہی طرح پر آپ پر پکھڑ لیں اور اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی دیں اور اس کے بعد اس کو جڑے ہوئے دتھے جیسے آپ نے بھی بات کی اپرادی سے آپ اکیلا وہ نہیں جس نے کرتے کیا اپرادی وہ بھی ہے جنہوں نے اس شاجی میں شامل تک اس کے انٹری جمبر جی ہو جائے اس کو بعد میں شیلٹر دیا اس کے بعد میں شیلٹر دیا سی بی آئی کو کام کرنے سے روکا اس کو کہا کہ یہی پوائنٹ ہے کہ اتنے جب چیزیں آپ کے سامنے ہیں پہلی اس کی پولیس سے دوستی دوسری ان کے ماب آپ کو بولا گیا کی سوسائید ہے تیسری چیز کی بار 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 انہیں اتنا بھی ڈر نہیں ہے کیوں نہیں آرہی ہے سی بی آئی اتنا دردناک ہو بس اتنا چھوٹا سا سوال ہے کی آپ خود ایک مہینہ ہے پوائنٹ ہی اتنا ہے کی سی بی آئی کیوں نہیں آرہی ہے جب سب لوگ بول رہے ہیں اب ابھی جو چیٹس وائرل ہوئی ہیں اس میں بھی صاف صاف لکھائے کہ ان کی آواز دبائی جا رہی ہے کوئی کچھ بولے گا تو اسے مار دیا جائے گا سوال سب سے بڑا اسی لئے سوال سب سے بڑا یہ کہ آواز کب تک دبائی جائے گی اسی طریقے سے مہلا پر بیچیوں کے اوپر ناری پر اتنا چار یہ دیش کب تک سہے گا یہ وہ دیش ہے جہاں ناری کی پوجا ہوتی ہے اور اسی دیش میں ناری کا بلاتکار کر کے اس کا گلا گھوٹ دیا جاتا ہے جنتہ سے بات کر لیتے ہیں جنتہ آکروشت نظر آ رہی ہے اسے میں ناراز اور پریشان نظر آ رہی ہے ہس رہے ہیں یا رو رہے ہیں بتائیے میں ہس تو نہیں رہے ہیں جو بھی گھٹنا ہوئی ہے وہ بہت دکھد ہے اور ابھی جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کے جو بھی بیٹی کی ساتھ ہوا ہے اس کو جائے دلانی کی کوشش کرنی سے ہی ہے کیا کہیں کوئی بھی ہے اتنا ہمارے دیشے میں سب کچھ ہو رہا بڑھ کر ریپ ہو رہا اتنا کیس آ رہے ہیں چی بھائی کو لے آ رہے ہیں ہاں سے دو اور جرا روڑ پہ جرا ہو کوئی بھی کانو ہوا کوئی بھی کانو ہوا ایسا نہیں چھونا آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں آ رہے ہیں یہ بہت گلد ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل یہ غلط ہوا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے میڈم ممتاب انرجی کو ریزین کرنا چاہیے سب سے پہلی بات پہلے وہ سندیش کھالی میں اتنا ہوا تب بھی اس کو شرم نہیں ہے کہ میں ریزین کروں مطلب اتنا وہ ایک اکیلی عورت ہے سارے بھارت میں جو کی چیف منسٹر ہے اس کے باوجود بھی وہ اس کو شرم نہیں آ رہے کہ ایسے معاملے کیوں ہورے ہیں پنگال سوال سب سے بڑا محلاؤں کے ساتھ اتنا چار کے ماملے کی فہرست بہت لمبی وہ کم نہیں اور ہی بڑھتی جا رہی ہے ساجیہ جی میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی پولٹیل پارٹی اس میں اچھ ہوتی نہیں کوئی بھی پولٹیل پارٹی سب سے بڑا سنکسک یہ دی اپناتیوں کا ہے تو پولٹیشن اور اس کے بعد بیروکریشی یہ بات مجھے کہنے میں کوئی دوریش نہیں ہے کیونکہ میں کسی پارٹیشی بندہ ہوا نہیں یہاں پارٹی لائن میں اللہ کوئی بولے کا نہیں ناجم صاحب کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں راجستان تیرے ہوں نمبر پہ اپراہ میں مہلہ میں آتا تھا نے پانچ سال میں بڑھا کے ایک نمبر پہ کر دیا راہل پرینکہ کہاں گئے تھے یہی تھے راجستان تو ایک بار بھی نہیں گئے کیونکہ ان کو پولٹی شکل لیے میں یہ کہتا ہوں میری خود کی دو پچی ڈوکٹریں میں نے آپ کو بتاؤ میں نے گورنمنٹ جوب اس کو اس لیے نہیں کروایا کہ کیسے کیسے اریسمنٹ ہوتے ہیں آپ لوگ خود کاریق میں ہیں آپ کو پتا ہوگا آپ کو کیا چیزوں کا پیس کرنا ہوتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس دیش میں مہلہ شروع نہ پہلے تھی نہ آجا نہ آگے رہے گی کیونکہ نہ سرکاروں کی منشاہ نہ ایسے ساماجی سنگٹن بنے جو لڑکوں کو کچھ شکشہ دے سکتے قانون کیا کرے یہ عام جنتہ ہے یہ عام جنتہ ہے اور جنتہ کہہ رہی ہے نہ بدلہ تھا نہ بدلہ ہے نہ بدلے گا کیا سمجھے کہ اس طرح کے حالات سے اب دیش کی جو آس ہے وہ بھی خطب ہوتی جا رہی ہے دھیری تھی خطب ہوتی جا رہی ہے کیا کہنا چاہ رہے تھے میرم میں کہنا چاہتا ہوں پلٹیکل پارٹیز تو جتنا آئے دن دھرنا دھرنا دیتے رہتی ہے چاہے سپا کوئی سامی بارٹی آج دھرنا دے اس کا فارس ٹریک کوٹ میں آکے ایک ہفتے کے اندر اس کو بیچ سڑک میں چاہے کہیں پر بھی فاسی کے سجائے ہونا چاہیے یہ ایک دوسرا ڈیکس میں بیٹھ جائیں گے اس کے اوپر یہ عروب پتہ عروب لگاتے رہیں گی کیوں نہ ایک دیکس میں بیٹھ کے اس کے اوپر پوٹیز کرا جائے اور ایک ہفتے گن کو فاسی دیا جائے پوٹیز تو بھائیہ دیر بھائیہ کان کے بعد سے ہے کہ ایسے ریپ کیے گے سننے کو ملتے ہیں